اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے گولڈ کی ڈیلی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے ہم آج کے کلنڈر پر نظر ڈال لیتے ہیں یہ ہے جی فرائیڈے فیبریری ایٹین اگر ہم آج جیٹا وائز دیکھیں تو یو ایس سیشن میں ایٹ پی ایم پر اگزیسٹنگ ہوم سیلز نمبرز ہیں اور اس کے بعد ایٹ فورٹی پی ایم ٹو گیارہ تھرٹی پی ایم کے درمیان تقریباً تین جو ایف ایم سی کے مبران ہیں ان کی سپیک ہے تو یہ ہیں وہ آج جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ پر ایمپیکٹ ڈال سکتے ہیں لیکن اون ادر سائیڈ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مین فوکس جو مارکیٹ کا رہے گا وہ رشیا یوکرین کی ایشو پر ہی رہے گا تو ابھی تک بھی صورتحال کلیر نہیں ہے یعنی کہ کنفرمیشن ہمیں نہیں ہے کبھی نیوز آتی ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور کچھ دیر بعد نیوز آ جاتی ہے کہ سچویشن مزید ورس ہو گئی ہے تو اس لیے جب تک کنفرمیشن نہیں ہوگی تو مارکیٹ اس طرح کا بھیہو کرتی رہے گی تو آپ نے اس ایشو کو نظر انداز نہیں کرنا کیونکہ اس کے متعلقہ کوئی بھی اپ ڈیٹڈ جو نیوز ہے وہ مارکیٹ کو وولٹائل کر سکتی ہے باقی میں آپ کو جو بھی اپ ڈیٹڈ نیوز ہوگی وہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا ٹیلی گرام اور فیس بک پیج پر دونوں کے لنک بسکرپشن میں مجود ہیں آپ جوائن کر سکتے ہیں تو چلیں جی چلتے ہیں چارٹ پر ڈیٹیل سے چیزوں کو ہم ویکلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کل یو ایس کی ٹین ایر جیلز ڈالر انڈیکس اور فیڈ کو باقی آج ہم شورٹ آر فرائیں آج کے لیے انٹرڈے کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈیلی چارٹ پر چلتے ہیں سلسری نظر ڈال لیتے ہیں تو یہ ہے جی گولڈ کا ڈیلی چارٹ اب اگر ہم دیکھیں تو اس نے اپنے ان ہائز کا بریک آؤٹ کیا اور اس ایریا جو ہم نے مینشن کیا تھا اس کا بھی بریک آؤٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریزسٹس ٹین لائن کا بھی بریک آؤٹ کیا ہے اور فیل ہار گولڈ انیس سو دو کی ہائی بنانے کے بعد اٹھارہ سو بانوے کے آس پاس چل رہا ہے اب ہم دیکھیں تو یہ ریزسٹس بکم سپورٹ ایریا ہے ہمارا اگر ہم دیکھیں ٹرین لائن کی روز سے تو اٹھارہ سو اسی کے آس پاس ہے اگر آپ کینڈل کی کروزنگ لیتے ہیں تو وہ اٹھارہ سو بہتر ستر کا ایریا ہے تو جب تک پرائس اس کے اوپر رہے گی تو اس میں اپ سائٹ کا جو ٹیلٹ ہے وہ مجود رہے گا اگر اٹھارہ ستر کے نیچے نکلتی ہے تو پرائس اٹھارہ ساٹھ اور اٹھارہ پچاس کے لیول آپ کو دکھا سکتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں جی اپر سائٹ پر اپر سائٹی کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ہے جی ہمارے پاس اب دیکھیں آپ خود جائے کریں چارٹ پر اب آئیں یہاں پر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں جی ریزسٹنس کون سی ہے جی دیکھ لیتے ہیں جی سب سے پہلے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ ایک کنڈل نظر آ رہی ہے ڈیلی کا چارٹ ہے یہاں پر ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ایک اچھا ریزسٹنس لیول ہے اب آپ یہاں پر آ جائیں کل آپ کو اسی کے آس پاس کلوزنگ نظر آئی اور اسی کے پاس آپ کو ایک اچھا انٹرڈے سیٹ اپ بھی مل گیا یعنی کہ اچھا موز دے گیا وہاں سے جس نے انیس سو کے آس پاس سیلک کیا ٹھیک ہے تو اسی طرح لیول آپ خود بھی لگا سکتے ہیں اب یہ اگر ہم دیکھیں انیس ایک اوپر کون سا لیول ہے جی یہاں پر ہوریزنٹل لائن لگا لیں خون سے یہ آ جائے یہ ٹھیک ہے یہ اگر ہم دیکھیں تو انیس سو نو دس کا ایریہ ہے ٹھیک ہے ڈیلی میں اگر ڈیلی کو کینڈل اس کے اوپر کلوز ہوگی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر آپ کو مزید اپ سائٹ نظر آ جائے گی پھر ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے ویکلی میں تو آج آپ نے سیریہ کو منشن کر لیں اس کلوزنگ کو اور اس پائک کو یہ جو آپ کو سپائک نظر آ رہی ہے نا انیس سو سولہ اشاری ایک سٹ کی یہ ڈیلی ٹائم فریم ہے اس لیے آپ کو یہاں پر ایک سپائک نظر آ رہی ہے ایچ فور اور ایچ وان میں جائیں گے تو یہاں پر آپ کو کینڈل کی کلوزنگ بھی ملیں گی اوپر سائٹ پر یہ آپ کے ریزسٹنس ایریہ ہیں انیس سو انیس سو دس اور انیس سو سولہ ٹھیک ہو گیا جی تو انٹرڈے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے آج کس طرح ٹریڈ کرنی ہے کون کون سے لیول سے آپ سیل اور بائی کر سکتے ہیں یہ ہے جی آج فور کا چارٹ اگر آپ ٹرینڈ لائن کے لحاظ سے ٹریڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک چینل ہے اس کے آس پاس آپ سیل کر سکتے ہیں اور اس کے آس پاس آپ بائی کر سکتے ہیں چارٹ پر آپ اس کو لگا سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں جی انٹرڈے کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم اپنے لیول لگا لیتے ہیں فرسٹ ریزسٹنس ہمارے پاس یہی ہے انیس سو جو میں نے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے اوپر ہمارے پاس انیس سو دس کے ایریہ ہمیں ابھی ڈسکس کیا ہے لیکن ہم یہاں پر لیں گے انیس سو بارہ کیونکہ ایچ فور کی کینڈل ہمیں اس ایریہ میں انیس سو بارہ کے آس پاس نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی اگر ایچ فور کی کوئی کینڈل اس کے اوپر کروز ہوئی تو یاد رکھے گا پرائس انیس سو بیس اور انیس سو تیس تک جا سکتی ہے ورنہ یہ ایریہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے گولڈ کو ڈاؤن سائیڈ پر بھی لے کر آ سکتا ہے اور ادر سائیڈ اگر ہم سپورٹ کی ڈسکس کریں تو ایمیڈیٹ جو سپورٹ ہمیں نظر آ رہی ہے یہ لے لیں جی ٹھیک ہے یہ والا ایریہ ہے آپ کے پاس سپورٹ ایریہ اور اس کے بعد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یعنی کہ اٹھارہ بیاسی سے اسی کا جو ایریہ ہے یہ آپ اس کو انٹرڈے سپورٹ لے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اگر سپائک دیتا ہے تو گولڈ اٹھارہ سو بھتر پجتر کے لیے تک آپ کو سپائک دے دے گا لیکن اٹھارہ سو بیاسی کو اس کو بریک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر یہ بریک کرے گا تو اٹھارہ ستر اور اٹھارہ ستر کے نیچے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹھارہ ساٹھ اور اٹھارہ پچاس کے لیول نظر آ سکتے ہیں تو ہماری آج کیا سپورٹ اور کیا ریزسٹنس رہے گی وہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یعنی کہ یہ جو ہمارے ایریہ ہیں یہاں سے پرائس اگر آپ کو یہ تو یہاں سے ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیل ہے اون ادر سائیڈ یہ جو ایریہ ہے اس ایریے میں آپ بائنگ کی جو ہیں شارٹ ٹائم فریم میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نیوز پر بھی نظر رکھنی ہے یہ نہ ہو کہ نیوز کچھ اور آئی ہوئی اور آپ اس کے انگیز چل رہے ہوں لیکن ٹرینڈ ہمارا فیلال پوزیٹیو ہے تو اس ایریے میں آپ کو انٹرڈے کے لحاظ سے آپ بائنگ کر سکتے ہیں میں آپ کو لکھ کر بتا دیتا ہوں باقی شارٹ ٹائم فریم کے لیے آپ ڈسکرپشن ضرور چیک کر دیا کریں اس میں تمام لیول لکھے ہوتے ہیں وہ آپ کے ضرور کام آئیں گے 1912 جی ہماری آج کی ریزسٹنس اس کے اوپر اگر نکلتی ہے پرائیسز تو 1916 1921 اور 1930 تک جا سکتی ہیں on other side جو ہماری سپورٹ رہے گی گولڈ میں آج وہ رہے گی 1880 سے 1880 سے 1880 کے ایریہ اس کے نیچے اگر پرائیس نکلتی ہے تو پرائیس 1870 1870 بھی ایک اچھا ایریہ ہے سپائی کے وغیرہ مل جائے وہاں تو اچھی بات ہے لیکن 1870 بہتر کے نیچے اگر پرائیس جاتی ہے تو پھر دوبارہ سے 1860 اور 1850 تک جا سکتی ہیں انٹرڈے کے لحاظ سے گولڈ کا ٹرینڈ فیلحال بھی پوزیٹیو ہے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیا کریں باقی کچھ اگر اپ ڈیٹ ہوئی تو وہ میں آپ کو پھر اپ ڈیٹ کر دوں گا بہت شکریہ